بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائیو ناظرین جس بات سے ایک عرصہ دراز سے ہم لوگ در رہے تھے وہ ایسے لگتا ہے ہونے جا رہی ہے اور اس پر پوری کوشش کی ہے میں نے بہت سری ویڈیوز ایسی بنائی جن میں نے ان پر آپ کو خبردار کرنے کی کوشش کی لیکن اب امریکہ جب آپ کو پتا ہے افغانستان سے نکلا تو ان کے پاس صرف ایک واحد ملک بچ گیا تھا پاکستان جو دنیا کے نقشے میں ستاون ممالک میں ایک طاقتور پانچمیں بڑی طاقت اس کی ایکانومی کو کس طرح ڈالر کے ذریعے اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے یو ایس ایس آر جو گسلاویہ پرانا رشیا اسے توڑا گیا اس کی ریاستوں کے حصے کیے گئے اس کے اوپر کیا سازش چلتی رہی اور کس طرح آپ دیکھیں پاکستان کو یہ آفر کیا کہ آپ اپنا نیوکلئر پروگرام ہمارے حوالے کریں اور پچاسی عرب ڈالر لے لیں مطلب ہماری بندوقیں جو ہے وہ آکشن کے لیے تیار ہیں عزت اور غیرت بندوقوں کے ساتھ اور یہ پپٹ رجیم جو اس وقت چل رہی ہے ان سے کوئی کسی قسم کی آپ کو پتہ حیران کن نہ ہو جو جس طرح انہوں نے یوکرین کے ساتھ کیا اس سے پہلے اتھیار لے لیے اور پھر آگے آپ دیکھیں ان کا کیا حال کیا گیا پاکستان کے پاس یہ بہت بڑا چانس تھا لیکن یہ گیم پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اور یہ آئی ایم ایف پاکستان کی مدد صرف اسی لیے کرے گا کہ اگر وہ یہ کام کر دیں بلاول امریکہ میں فوڈ ان سیکیورٹی ایشو کے پروگرام پہ جس پر کوئی وزیر خوراک بھی جا سکتا تھا حالانکہ پاکستان میں سب سے زیادہ گندوں مزدفہ ہوئی لیکن ہماری فصلے سوک رہی ہیں گنے ہمارے وہاں کھیت سوک رہی ہیں تو یہ جو انفلیشن ڈالر کا ریٹ سٹاک ایکسچینج ہماری ایکسپورٹ کو گرائے جا رہا ہے ایک جو وشس سرکل جیسے کہتے ہیں اکانومی کا اس کو ٹائٹ کر کے پاکستان کی گرپ بنانے کی گریٹر گیم کے لیے کی جا رہی ہے بڑے عرصے سے گیم چل رہی تھی اور یہی وجہ تھی آپ کو پتہ اس گیم کو جو عمران خان ان کی ٹیم جو جان چکے تھے اسی لئے عمران خان روس کہ یہ چیز سیکیور کرے ہیں اپنا فیوچر سیکیور کرے ہیں اپنے بچوں کا یہ جو پیٹرول ہے یہ جو کالا سونا جسے کہتے ہیں اور گندوں میں جو ہر ایک کے پیٹ میں جاتی ہے اسے اتنا مہنگا کر دیا جائے اتنا عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دیا ہے جس طرح بھی سرلنکہ میں اور پاکستان میں لوگوں کے اتنی انارکی پھلا دی جائے لوگ لوٹی کے لیے لڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کل حمزہ شہباز کے پورٹری فارم میں کیا ہوا اور یہ جو ایک لانگ ٹرم ان کا ایک ڈریم ایک خواب ہے وہ پورا کرے لیکن آپ جگہ ہسٹری کھولیں تو نپولین یورپ کے تھیٹر پر نموزار ہوا تو اس وقت جو برطانوی وزیراعظم تھا ویلیم پٹ دی ایلڈر اس کا نام تھا اس نے بڑے کرب اور دکھ سے کہا کہ اب یہ سارے نقشے لپیٹ کا رکھ تو یہ پرانے ہو چکے ہیں کہ اب نپولین نئے نقشے بنائے گا تاریخ گواہ ہے آپ دیکھ لیں کہ جب بھی پاکستان میں وکلا نے کسی تحریک کو جوائن کیا بہت بڑی کامیابی ملی جتنی مرضی اختلاف ان سے کر لیں پاکستان کی وائد پاور ہے نہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتی ہے نہ عدلیہ سے ڈرتی ہے بلکہ وہ اس سے ڈرتے ہیں میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کھڑے ہو کر یہ بات کرتے ہیں ان کے مو پر اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور عدلیہ کے جیجز کے کسی کی جرت نہیں ہے پی ٹی آئی نے غلطی کی تھی بہت بڑی کے پشلی تحریکوں میں وکلا کو ساتھ نہیں جوڑا اسمہ جانگیر گروپ جو تھا احسن بھون ملینر آدمی ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں لاہور بار کو کچھ وکلا سے بھی انہوں نے پیپر بھی سائن کروایا ابھی ایک بہت بڑی پاکستان کی بار لیکن جو ہم نے کل عمران خان کے وہاں لاہور بار میں دیکھا جس طرح وکلا ایک جھلک دیکھنے کے لئے پاکستان کی تقدیر بدلے کے لازم ہے اور یہ اس وقت پاکستان میں کر کر رہے ہیں میں آپ کو دیکھو یہ سیاسی نقشہ عمران خان بنائے گا جساں نپولیا نے دنیا کا بنائے گا یہ تحریک پاکستان وہ تحریک جس میں ہر رنگ نسل کے لوگوں نے ساتھ ساتھ کڑے ہو گئے ہیں میں اس تحریک میں بڑے قریب سے دیکھ کے ہوں بڑے ہی قریب سے لاہور پشاور رالپنڈی ہر جگہ اس میں ہر فکر کی خواتین مرد بوڑے بچے شامل ہیں کبھی پاکستان میں اس لیول کی اتنے بڑے چارج کراؤٹ کی تحریک نہیں چلی کہ جس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں آپ دیکھ لیں عمران خان کی یہ جو حالیہ تحریک ہے یہ پاکستان کے قیام کے بعد ایک ایسی تحریک ہے آپ نے کب سیاسی جلسوں میں خواتین بچے مرد بوڑے معذور لوگ منورٹیز ہر قسم کے اقلیتے ہیں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اتنی بڑی تعداد میں دیکھے ہوں اور لوگ جو ان کے مخالفین ہیں ابھی تک آپ کو پتا ہے کچھ اینکر کچھ میڈیا کے لوگ وہ اس تحریک کو ایک سیاسی تحریک ابھی تک سمجھتے رہے اور یہی میں سمجھتا ہوں ان کی بھول ہے بہت بڑی بھول ہے با خدا کیونکہ میں خود اپنی آنکھوں سے یہ جلسے کور کر کے ہوں آپ نے دیکھے ہوں کہ پروام میرے سارے اس میں میں نے دیکھا وہ لوگ جو ائر کنڈیشن کے کمروں سے باہر نہیں نکلتے تھے سورج ان کا رنگ کالا ہوتا تھا وہ لوگ یہ باہر ہے یہ عوامی تحریک بن چکی ہے کیونکہ اس کی عوامی تحریک کیوں بنی باقی جلسوں میں بھی لوگ باقی پارٹیوں میں بلاتے ہیں لیکن اس میں ایسا طبقہ متحرک ہوا جو ملکی حالات کی میں دیکھیں جس طرح پرانے آپ کو پتا ہے دور میں لوگ چھٹی کرتے تھے الیکشن کے اور یہ وہ طبقے تھے کہ انہیں کو الیکشن کی نہ فکر تھی نہ انہیں کسی چیز کی پروہ ہوتی تھی حکومت کو ہون آ رہے ہیں کہ نام تک نہیں وزیراعظم کا پتا ہوتا تھا یہ وہ لوگ ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی آخری عمروں میں پہنچے ہوئے ان کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں رہا وہ اپنی عمریں گزار چکے ہیں میں ان لوگوں سے انٹرویو کر کے ان کے الفاظ دور ہا رہا ہوں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ سامنے نظر ہے نوجوان اور ان سب کا یہ ایک پکا بلیف بن چکا ہے یقین بن چکا ہے کہ آخری امید عمران خان ہے اور عمران خان کے لیے دیکھیں کہ سب سے بڑا عمران خان کو جو بینفٹ ہے وہ یہ کہ اب تک اس کے مخالفین کو اس کے مخالفین کو عمران خان کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا وہ اسے سیاسی تحریک سمجھتے ہیں ابھی تک انہیں پتہ نہیں چل رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہ اگر انہیں عمران خان کی طاقت کا اندازہ ہو اس کے مطابق یہ پلاننگ کرے لیکن انہوں نے بالکل وہ معاملہ پکڑے جب بلی دیکھتی ہے کسی کبوتر کو تو سب سے پہلے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے یہ کہتے ہیں جو گرمی بہت عوام نکلے گی نہیں میں نے جو گرمی رمضان میں لوڈ شیڈنگ میں گزاری اور آپ گزار رہے آپ نے بھی گزاری چاند رات کو لوگ نکل آئے باہر رمضان کے روزوں کے بعد لوگ نکل آئے بنا کسی قیادت کے نکل آئے تو یقین کہہ رہے ہیں میں نے تو ان لوگوں کو دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے اور اس میں سب سے جو بڑی مجھے اس میں جو وجہ نظر ہی وہ لوگ جو عمران خان کے سخت مخالف تھے پی ٹی آئی کا نام سننے کو تیار نہیں تھے اور میں یقین کہ انہیں شوقت ہو گیا حیران ہو گیا میں اپنا کیمرہ اس دن بھول گیا اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی رمضان تھا لیکن جو لوگوں کا پیشن اس رات دیکھا کہ وہ جنہیں اسلام آباد کے ممی ڈیڈی تھا پورا پاکستان سڑکوں پر گاؤں گاؤں کسبہ لوگ اور بنا کسی لیڈرشپ نے کہا تھا پھر اگلے دو چار دن جس جس سے بات کرتے رہے جہاں جہاں میں گیا جس جگہ گیا میں ڈھونڈتا تھا مجھے عمران خان کا کوئی مخالف ملے تو اس سے میں کوئی پوائنٹ لوں بندہ نہیں ملتا تھا پی ٹی آئی کے مخالف لوگ خود بخود یقین گئے ہیں میرے سامنے میں ان کے ہاتھوں میں پی ٹی آئی کے جھنڈے دیکھیں میں حیران ہو گیا میں نے ان سے پوچھا آپ ایک ہفتہ پہلے تا کچھ اور بات کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا اس وقت معاملہ اور تھا آج معاملہ اور ہے اور یہ عمران خان نے بھی بات کی کہ اللہ کی ذات ہے آپ کو پتہ لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں حکومتوں کے جانے پہ تو یہ بڑا اللہ کا کرم نوازی ہوتی ہے کہ اس طرح میں وہ اس نے کہا میں تو وزارت عظمہ کوئی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں لیکن اس وقت لوگوں کے دل جو عمران خان کی طرح پھرے ہیں یہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے روز آپ جس جگہ چلے جائیں جہاں مرضی جس سے مرضی بات کریں آپ کو نظر آ رہا ہے لوگ یہ سمجھنے نارمل بات ہے لوگ بھول جائیں گے یہ رجیم چینج ہوئی ہے لیکن اب وہ جو لوگوں کی فرسٹریشن تھی اور جو غصہ تھا اور حکارت تھی اب یہ نفرت میں بدل رہی ہے اور یہ دیکھیں کہ انیلیسٹ جو انیلائز کرتا ہے سیچویشن کو اور وہ نہیں گراؤنڈ میں جا کے لوگوں میں رہ کے میں بتا رہا ہوں یہ عمران خان کی جتنی جتنی کمپین چلاتے ہیں عمران خان اتنا پاپو لڑتا جا اور یہی وجہ ہے دیکھیں کہ عمران خان کو یہ لوگ نہیں سنبھال سکتے کبھی بھی نہیں عمران خان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تحریک انصاف نے ساڑھے تین سال حکومت کی تقریباً بنتے ہیں 42, 43 یا 44 مہینے اب لگا لے رفلی اس کی اگر آپ ایوریج نکالیں ہر مہینے کے حساب سے تو تقریباً ڈالر کا جو ریٹ بڑھا ہے وہ 75 پیسے کے حساب سے اب یہ جو حکومت ہے انہیں ایک مہینہ ہوا ہے اور اس کے اندر 17 روپے ڈالر بڑھا ہے آپ دونوں کا کمپیریزن کر لیں جنہیں یہ مسئلہ تھا اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت فیر تھی تو پیسے ہی نہیں ہے جی سارا مال کھا گئے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے احساس پروگرام کتنی کامیابی سے کیسے چلایا کوئی بھوکا نہ سوئے کیسے چلایا لنگر خانے کیسے چلائے پیٹرول پر سبسیڈیز کیسی دی ڈیم کنسٹرکشن کیسے کی یہ جو سارے ان کے کرزیں واپس کی ہیں کس طرح عزت اور غیرہ تو خودداری بھی قائم میں رکھی ایک حملہ بھی ڈرون نہیں ہونے دیا عمران خان نے کیسے کیا ان سے کوئی پوچھے جب یہ آج رو رہے ہیں کہ یہ اب ہمارے پاس کچھ را ہی نہیں صرف ایک مہینہ گزر ہے اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں مشاورت کرنے لندن پوری کی پوری کابینہ چلی گی اس شخص کے پاس جس کے اپنے ڈاکٹر ادنان کے مطابق ان کی 80 فیصد شریعانے بند ہیں دماغ کی یہ پاکستان کو صرف اور صرف بینک کرپٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جس شخص کا دماغ صرف 20 فیصد کام کر رہا ہو اور وہ آپ کا ملک پورا چلانے کی کوشش کرے اور یہ ان کے ڈاکٹر ادنان کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا میاں نواز شریعہ کے بارے میں اب اس کی دوسرے آن کے ماننے والے لوگ دیکھیں تو گدے کی چانپیں کھائیں ہیں نہاریاں کھائیں ہیں سری پائیں کھائیں ہیں پورا سال اب اچانک بیمار ہوئے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا آپ نے یخنی پینی ہے اب انہیں وہ یخنی جو ہے وہ اصلی یخنی وہ کیونکہ گدے کا گوش وہ کھا کھا کہ انہیں سمجھ نہیں آرہی سارے کے سارے اخباروں کے اشتہارات قوم کے کروڑا روپے سات ارب روپے نہ لگا دے اشتہار اپنے دینے پہ آنے ساتھ جس طرح دیکھیں ابھی لاہور میں میں نے آپ کو پہلے بتایا حمزہ شہباز کے ککڑی فارم سوری پورٹری فارم میں جس طرح وہ گے ہیں یہ ایسے لگ رہے ہیں لوگوں کی جو فرسٹریشن وہ نفرت اور حکارت میں بدل رہی ہے تو اس پر ان کو پی ڈی ایم کو پی ایم ایل این کو موجودہ حکومت کو سمجھ لینا چاہیے یہ جو رانہ سنولہ صاحب نے فرمایا ہے نا کہ جی ہمارے ساتھ ادارے موجود ہیں جو عمران خان کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں اس نے بہت بڑی ڈیبیٹ چھیڑ دی ہے اس کی وجہ دیکھیں میں آپ کو بڑی اہم جو خبر بھی اور بعد بھی سپریم کورٹ کا کل سے رویہ اور پھر آپ دیکھیں بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد پیش کرنے سے صاف صاف سب کو نظر آ رہا ہے کھلی کتاب کی طرح ہواوں کا رخ بدل گیا ہے لیکن یہ ہوا کیسے اس میں سب سے اہم بات جو ہے کہ یہ کر گئے ہیں مس کیلکولیشن غلطی کر گئے بہت بڑی اسی لئے عمران خان کا غلطی واپس آؤ امریکہ نے جب نواز شریف کو تحریک عدم اعتماد کے بغیر کہا کہ نکلو آگے تو انہیں سمجھ نہیں آئی انہوں نے ٹائمنگ ٹائمنگ ہر چیز ہوتی ہے ہر جگہ میں اسے عالمی سیاست کی اگر نواز شریف صاحب کو سمجھ ہوتی تو وہ سمجھ جاتے کہ اس وقت یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے امریکی پابندیاں لگی ہوئی ہیں عالمی مہنگائی پوری دنیا میں آنے لگی ہے لہٰذا یہ اپنا کام ڈیل پکی کرنے سے پہلے امریکہ سے کچھ مال پکڑ لیں کچھ معاشی پیکج لے لیں کچھ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر لیں تاکہ حکومت جو ہی سنبھالے وہ زلالت نواجواب ہو رہی ہے لیکن انہوں نے کیا نہیں فٹو فٹ انہوں نے ہاں کر دی پھر وہ آپ کو پتا ہے دھمکی یا میزخات ڈانللو نے باجوا کو بھی دیا باجوا صاحب سمجھے جی کہ یہ کیوں میاں سمجھے ہوئے سیاستدان ہے کوئی بڑا زبردست معاشی پیکج بنا لیا ہوگا آنکھیں بند کر کے انہوں نے ساری عمران خان کی حکومت دے مار ادھر سارے بندے جو آپ کو پتا ہے ساری گیم اب ہوا کیا ہے کہ اب یہ گھٹنوں گھٹنوں تک بوری طرح فاس چکے دلدل کی طرح ان کی دوسری بڑی غلطی انہوں نے یہ کی کہ جب عمران خان نے روس کے ساتھ تجارت کا فیصلہ کیا انہوں نے تجارت کا فیصلہ اور یہ انہوں نے ریورس کرنا پھر سی پیک آثورٹی ختم کرنا انڈیا سے تجارت شروع کرنا اس وقت انہوں نے یہ تمام معاملات کرتے وقت امریکہ سے کوئی بارگین نہیں نہیں سب کچھ مفت میں دے دیا سب کچھ بانٹ دیا اپنے ہاتھوں سے امریکہ کو مفت میں مل گیا ظاہر ہے انہیں اور کیا چاہیے اور انہیں پتا تھا کہ یہ ساری پولیسیاں انہیں دیوالیا کریں گے میں ترہا غصے میں سلی ہوں کہ یہ پاکستان کو بینک رپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں اب اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے دیکھیں بلاول اور ٹونی بلنکل کی یہ ابتجارتی اور سرماکاری تعاون کی جب بات ہوئی ہے سوری میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا سیکیورٹی تعاون کی بڑی بات ہے آئی ایم ایف نے ایک بڑی خاص کنڈیشن رکھی سپورٹ رکھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ جو بندوقیں ہیں یہ آپ ہمارے حوالے کریں ہم سے روٹی لے لیں اور یہ بڑا سستا معاملہ ہے نہ آپ کو قیمتے بڑا مسئلہ ہوگا نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کو دیکھیں ایم ایف سے کرزہ بھی بڑا روٹین میں مل جائے گا وہ تمام آپ کی جو شرائط ہیں مہنگائی کا جو ایک توفان آنا ہے وہ بھی نہیں آئے گا اب انہوں نے کر کے لیا ہے کہ اب شباز شریف صاحب کو پتا چل گیا کہ یار یہ تو ہم نہ آگے کے رہے ہیں نہ پیچھے کے رہے ہیں اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو ہماری سیاسی موت ہے اور اگر مہنگائی کا توفان لے آتے ہیں تو سیاسی تباہی و بربادی ہو جانی ہے دونہ طرف ہسے ہیں بوری طرح اور اب انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر انہوں نے نیوکلئر کی طرف سوچا تو عمران خان اور قوم انہیں ادھر ہی گسا دیں گے جہاں سے نکلے ہیں مطلب سیاسی دیتبار سے اب دیکھیں کہ زرداری صاحب کو عالمی سیاست کا ان پارٹیوں کا گیموں کا پتا ہے وہ آپ کو پتا ہے پرانے بنارسی ہیں تھا گئے انہیں پتا ہے کہ یہ سیاسی خود کے شکل لارے ہیں اب اس موجودہ حق ان کی سب سے بڑی بیوکفی یہ تھی کہ یہ سارے کا سارا بوجھ کمر باجوا پر ڈالنا چاہ رہے تھیں کہ ان کا اپنی حکومت کی ناکامی ہوگی سارا عدو ڈال دیں گے اور اب پٹرول کی قیمت بڑھانے کی ذمہ داری کہہ رہت ہے جب آلوی صاحب آپ لے لیں اب خوراک کا بہران پیدا ہوگا جس سے مجھے ڈر لگ رہا اور غصہ آیا ہوا ہے اور یہ جو بلاول صاحب اس کانفرنس میں گئے ہوئے ہیں خوراک کے لیے عالمی بہران آ رہا ہے عالمی بہران ادھر کدھر آئے گا نہیں ادھر پاکستان میں اللہ نہ کرے آ جانے بھئی آپ نے یہ خوراک کی انسیکیورٹی پر بات ہو رہی ہے آپ وزیر خوراک وزیر زراد بے دیں باقی دنیا کی طرح آپ کیا روٹی کی ٹیماتر کی پیاز کی دال کی سبزی کی امران خان کی اس عوامی تحریک کو کنٹرول کرنا ان کے بس سے باہر ہے کیونکہ اگر انہوں نے امران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی لانگ مارچ میں تو پھر رینجرز اور فورچ کی مدد سے لٹھی چارج کروایا ہوں تو پھر ان کا سیاسی نقصان تو مدد دور بڑا کام بڑا بارے جگہ اور اب دیکھیں نا کمر باجواس صاحب کے ساتھ بھی تو وہ بھی اپنے ذین میں مدد ان کی بھی جب میں سوچتا ہوں وہ اکیلے میں بیٹھ کے جب شام کو سگار لگا کے سوچتے ہوگی تو کہیں گے جی ڈنڈے سارے ریچ کھائے اور باندرییاں جو وہ ناچ رہی ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ مداری والا کرتا باندری ناچ رہتی ہے اور ریچ کو پھینٹا لگ رہا ہوتا ہے انہیں کس چیز کا سواب ہوا اس سے تو بہتر نہیں تھا کہ اگر ان سے حکومت نہ چلتی تو انسانوں کو سائٹ پہ کر دیتے انہوں نے تاون سے ہاتھ اٹھا لینا تھا لیکن اب ان لوگوں نے بلیک میلنگ شروع کر دی ہے کہ اب ہم حکومت سے استیفہ نہیں دیں گے اب یہ جو دیوالیا کرنے میں ساری کی ساری گیم جو رہ گئی ہے ان کا کام ہی ہے بلیک میلنگ کہ ہم دیوالیا کر کے اپنے کیسز ختم کروا دیں گے نیب کو بالکل فارق کر دیں گے انتخابی اصلاحات کر جائیں گے ہم اگر ملک کو دیوالیا ہوتا ہے تو ہمیں کیا پر ہوا ہے ہم نے بھاکے لندن چلے جانا ہے ہم نے بھاکے اپنے امریکہ کے جہاں بنائے ہوئے ہیں بلجیم میں فلیٹ بھائیں وہاں چلے جانے ہے کسی کو فارم آس ملے ہوئے ہیں یورپ میں ادھر نکل جانے ہے اب یہ سارا الزام کس پہ آگا کمر باجوہ صاحب پہ آ جائے گا اور باجوہ صاحب تو دیکھیں نومبر سے پہلے تو نکل نہیں سکتے اس ملک سے وہ نومبر تک تو ادھر ہی ہیں ساری گلیاں ان کو پڑھ لیں گے خام خواہ یہ سب کیوں ہوا اور اسی چیز کا افسوس ہے ہر محبے وطن پاکستانی میری طرح اس وقت سخت پریشان ہے سخت پریشان ہے ہم کہ یار یہ کر کے دیئے ہیں انہوں نے پاکستان کو اس نہج پر لے آئے ہیں کل کو اب یہ حکومت آتی بھی ہے امران خان کی تو یہ مسائل کس طرح حل ہوں گے جو لوگ جانتے ہیں معیشت کو جن کو فگرز کا پتہ ہے جو پڑھتے ہیں پڑھنا بھی یہاں پر ایک بہت بڑا عذاب ہوگی جتنی جتنی آپ کو نالج ہوتی جاتی ہے اتنا اتنا آپ راتوں کو سو نہیں سکتے کہ پریشانی اتنی زیادہ ان لوگوں نے بڑھا دی ہے کہ حکومت آپ لوگ جلسے جلوس دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں لیکن جس وقت ایکانومی اور اس کو پڑھیں بیٹھ کے دیکھیں پاکستان کنوں نے حال کیا کر دی ہے بارال اللہ تعالی لیکن ذات آپ کو پتہ بلند ہے آزادی کی جدو جہد ہے یہ ترک نہیں کرنی ہے انشاءاللہ آزادی لینی بھی ہے ان سے اور ایک صحیح مانو میں لینی ہے اب جو آپ نے اتنا نقصان اپنا برداشت کر لیا ہے تھوڑا سا اور صحیح اب انشاءاللہ آزاد ہو کہ دوبارہ جو خود مختاری کی منزل کی طرف پاکستان جائے گا انشاءاللہ اس میں سب لوگ شامل ہوگے اپنا خاص کہا رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ